اسلام علیکم میں ہوں پارس جہاں سے پاکستان کی فلم انڈسٹری تو زوال پذیر ہے لیکن پاکستان کے سیاسی تھیٹر میں اس وقت خوب رونک چل رہی ہے کیونکہ اس وقت سیاسی پردے پر کئی فلمیں لگی ہوئی ہیں کچھ فلمیں ریلیز ہو چکی ہیں اور درمیان درجے کا بزنس کر رہی ہیں یہ فلمیں لانگ مارچ اور اعتجاج کی مار دھار پر مشتمل ہیں ان فلموں پر ذرا بات میں آتے ہیں لیکن پہلے ذکر ہو جائے سب سے بڑی اور سب سے مہنگی ادم اعتماد کی فلم کا یہ فلم اس لیے بھی سب سے زیادہ دلچسپ ہے چونکہ اس میں تھرل ہے ہی لیکن سسپنس بہت زیادہ ہے اس فلم کی پری پروڈکشن پر کام جاری ہے تقنیقی سہولتیں جمع کی جارہی ہیں اس فلم کو بنانے کے لیے سیاست کے بڑے بڑے پروڈیوسرز ایک ایک سین پر گھنٹوں سوچ بچار کر رہی ہیں اس فلم کا ابتدائی سکرپٹ تیار ہے کلائمکس اب بھی سوچ لیا گیا ہے لیکن پروڈیوسرز اس کی ریلیز کی تاریخ فائنل کرنے میں ابھی تک ناکام ہیں ادم اعتماد نامی اس فلم کو کامیاب کرانے کے لیے 172 کرداروں کی ضرورت ہے ان میں سے 162 کردار کام کے لیے راضی ہیں لیکن آخری دس کردار کون سے ہوں گے اس کی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس فلم کی تیاری اس لیے بھی بہت مشکل ہے کیونکہ اوپوزیشن کے بینر تلے اس سے پہلے ریلیز ہونے والی آر پار اس تفو اور پی ڈی ایم سمیت کئی فلمیں سیاسی باکس آفیس پر پوری طرح فلاپ ہو چکی ہیں اس لیے پروڈیوسرز کریڈیبلیٹی کرائسز کا بھی شکار ہیں اس فلم کے کرداروں کا ایک دوسرے پر اعتماد بھی نہیں ہیں فلمی پندت اس فلمیں شاملے کے کردار پر گھنٹوں بحث کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ فلم فلاپ ہو گئی نا تو پھر اگلے ڈیر سال تک ان کی کوئی فلم نہیں چل سکے گی ادم اعتماد کی اس فلمیں سکرپٹ اور ڈائیلوکس کی بجائے ہر کردار کا اپنی جگہ جم کر کھڑے رہنا بہت ہی عام ہے کیونکہ اگر کسی پرانے خفیہ ہدایتکار کی اینٹری ہو گئی تو یہ کردار اپنی جگہ بدلنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائیں گے اس فلم کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہے اور وہ ہے حکومت کا سینسر بورڈ حکومت اس فلم کی ڈسٹریبیوشن روکنے کے لیے اپنے ساتھ جڑے کرداروں اور عوام کو ریلیف دے کر ساتھ رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے یہ فلم سیاسی باکس آفیس پر دھماکہ کر سکے گی یا نہیں اس پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ویسے اس وقت لاغ مارچ کی دو فلمیں ریلیز ہو چکی ہیں ایک فلم زرداری این کمپنی اور دوسری قریشی این سنز نے ریلیز کی ہے اب ان فلموں کو عدم اعتماد کی بڑی فلم کے لیے وام اپ بھی کہا جا سکتا ہے